میں سب سے پہلے تو آپ سب کو شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں آپ کو یہاں شامدید بھی کہتا ہوں اور آپ کو پہلے سے یہ بہن کرنا چاہتا ہوں کہ آج میری پریس کانفرنس کوئی زیادہ انٹریسٹنگ نہیں ہوگی صرف میگا سینٹرز اور پاسپورٹز پہ بات ہوگی کیونکہ بزارت داخلہ نے اور ہماری ریلیونٹ دیپارٹمنٹس دیریکٹریٹ آف امیگریشن اور پاسپورٹز اور نادرہ نے پچھلے چار سالوں پہ بہتر سفرس پروائیڈ کرنے کے لیے بہت سے اقتماد کی ہیں اور جب بھی میں نے کسی ایک پروجیکٹ کا افتتا کیا ہے یا ان تمام ایشیوز پہ اظہار خیال کیا ہے تو وہ ایک طرف رہ گیا ہے اور سیاسی سوالات اور سیاسی جوابات نے سب چیزوں کو اوور ویلم کر لیا تو میں نمازل سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج صرف ان ایشیوز پہ بات ہوگی دو تین دنوں کے بعد ایک اور ایریا ہے جس پہ پھر ہم سیاسی معاملات بھی بات کر سکیں گے مجھے بڑی خوشی ہے کہ آج لاہور میں نادرہ میگا سینٹر کا افتتا ہو رہا ہے گزش دنوں میں کراچی گیا اور وہاں دو میگا سینٹرز کا افتتا کیا ایک اور کراچی میں ہونا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو دو ایگزیکٹیو پاسپورٹ آفیسز ہیں سرگودہ اور فیصل آباد یہ وہ ایریا جہاں بہت ساری انپورٹ یا آوٹپورٹ جو آپ مرضی کہیں رہتی ہے بہت سی ڈیمانڈ ہے پاسپورٹ کی سو یہ ان ڈیمانڈز کو میٹ کرے گی مگر ایک انتائی اچھے محول میں یہ توجہ اس بات پر دی گئی ہے کہ بلکل غیر ممالک میں جو سٹینڈرز ہیں سروس پروائیڈرز کے اس کو میٹ کرتے ہوں پہلے مرحلے میں جو میگا سینٹرز ہیں وہ نو انڈر کسٹرکشن ہیں تمام صوبوں میں اور انشاءاللہ رمضان کے بعد میں نے چہر میں سب کو کہا ہے رمضان کے بعد اس کا باقاعدہ اعلان ہوگا یہ سارے کے سارے میگا سینٹرز میں چوبیس کھنٹے کام ہونا چاہیے گویا چوبیس کھنٹے کھلے رہنے چاہیے ان میں کئی اس وقت مثل کراچی والا وہ چوبیس کھنٹے کھلے ہیں مگر میں چاہتا ہوں کہ تمام میگا سینٹرز ٹوئنٹی فور آرز اوپن ہو جا تاکہ ان پہ پریشر رش کبھی کم ہو اور کوئی شخص کسی وقت بھی فارغ ہو تو وہ ناظرہ سینٹرز میں جا سکتا ہے اس کے علاوہ بارہ ایگزیکٹیف پاسپورٹ سینٹرز یہ بھی چاروں صوبوں میں اور انشاءاللہ سپٹیمبر تک یہ سب اکثر کھل چکے ہیں یا تیار ہیں اناؤگریشن کے لیے مگر سپٹیمبر تک بارہ کے بارہ ان پہ افتتا ہو جائے گا ایک چیز جس پہ کم توجہ ہوئی ہے میں نے اسیمبلی میں ضرور یہ ریکارڈ پہ رکھی تھی اور ایک اور پریس کانفرنز میں بھی کہ دوزار تیرہ میں جب ہم نے حکومت سوالی تو پورے پاکستان میں اٹھاسی ایٹی ایٹ ریجنل پاسپورٹ آفیسز تھے گویا پاکستان اکراؤس پاکستان صرف ایٹی ایٹ پوسٹ آفیسز تھے یہ صرف پاکستان کے آدھے حصے کو فیڈ کر رہے تھے یا سروس پروائیڈ کر رہے تھے ہم نے ان چار سالوں میں چورہسی ایٹی فور آر پی اوز کائنٹ کر دی ہیں سولہ بھی آر اندھے پروسس آف اناگریشن آئندہ دو تین مہینوں میں وہ سب مکمل ہو جائیں گے